اسلام علیکم ناظرین اچھا ہوگا کہ میں آپ کو جو حروف نافیہ ہے ان کا ایک سرسری طور بھی قرار دوں کہ حروف نافیہ میں ماں لا اور لا تا شامل ہیں یہ وہ حروف ہیں جس میں ہم جملہ اسمیاں میں منفی کا معنی پیدا کرتے ہیں اور اس کی خوبی ہوتی ہے کہ جب لا لا تا یا ماں کسی بھی جملہ اسمیاں پر داخل ہوگا تو اس کے خبر کو حالت نصر میں لے جائے گا لیکن اس کا جو مبتدع ہوگا وہ مرفوعی ہوگا مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ما زائدن صالحن تو دیکھو زائدن کیا ہے مبتدع ہے یہ حالت رفا میں ہے صالحن جو ہے یہ خبر ہے یہ حالت فتح میں ہے حالت نصم میں ہے ما حازا بشرن حازا کیا ہے مبتدع اور بشرن کیا ہے خبر ہے حالت نصم میں ہے حازا جو ہے وہ حالت رفا میں ہے اسی طرح ناظرین جب ہم ماں کے ساتھ ایک وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم بے کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں مَاللَّهُ بِغَافْلٍ اللہ بلکل غافل نہیں ہے وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ اور وہ بلکل مومن نہیں ہیں گویا کہ ہم نے جب حروف نافیہ کا یعنی ما کا استعمال کیا تو ہم نے خبر کے ساتھ بے کا استعمال کیا جس میں وزن پیدا ہو گیا جیسے وَمَا صَاحبِكُمْ بِمَچْنُونَ اور تمہارا ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں ہے اسی طرح لا کا استعمال بھی ہوتا ہے اور لا کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں فکرے کا نفی پیدا ہوتی ہے مثال کے طور پر لا جو ہے وہ مبتدہ کو مؤخر نہیں ہونے دیتا لا جو ہے وہ صرف نقرہ مبتدہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مؤخر ہونے سے بھی بچاتا ہے مثال ہم کہتے ہیں نَا رَجُولٌ خَيْرًا مِنْكَا کوئی مرد بھی بہتر نہیں ہے تجھ سے لا خوفن علیہم کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر لا خوفن خوف کیا ہے مبتدہ ہے اچھا اب لاتا بھی اسی طرح لاتا ہینا مناسن نہیں ہے یہ چھٹکارے کا بقی تو ناظرین جس طرح یہ حروفیں نافیاں ہیں تو لا نفی جن سن سے تھوڑا سا فرق رکھتا ہے وہ فرق اس طرح ہے کہ یہ ہمیشہ اس کے ساتھ اسم واحد ہوتا ہے نقرہ ہوتا ہے تنوین کے بغیر ہوتا ہے اور حالت نصر میں ہوتا ہے جس کی مثالیں ہم قرآن اکیم سے دیکھ سکتے ہیں لا اک روح فی الدین نہیں ہے کوئی جبردین میں لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے لا شگارہ فی الاسلام اسلام میں کوئی وٹہ سٹہ نہیں ہے اور قرآن اکیم کی آیت اس طرح ہے کہ یقینا جو قیامت کی گھڑی ہے ضرور آئے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس طرح قرآن اکیم کی آیت ہے یعنی وہ کتاب ایسی ہے لا رہبو فی جس میں کوئی شک نہیں ہے ہو دلل متقینہ اور متقی لوگوں کے لئے حدائت ہے آپ غور کریں لا دینا لمن لا احدالہو نہیں ہے اس کا کوئی بھی دین جس کا کوئی اہد نہیں ہے یہ حدیث ہے انا خاتم النبیینہ لا نبی یابادی حضور پار کہتے ہیں کہ میں نبیوں کو مکمل کرنے والا ہوں اور نہیں ہے کوئی بھی نبی میرے بعد اس میں ناظرین خیال کریں کہ جتنی آیات اور احادیث میں نے پڑی ہیں ان میں آپ نوٹ کریں گے کہ لا کے بعد جو بھی اسم نقرہ آتا ہے وہ واحد ہوتا ہے نقرہ ہوتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے اب ایک بات اہم جو یاد رکھنے والی ہے کہ بعض قاتل اس کا استثناء بھی ہوتا ہے یعنی اگر حرفیں استثناء جائے گا جہاں پہ لا کا استعمال ہوگا تو وہاں کیا بنے گا وہاں یہ ہوگا کہ جو اللہ کے بعد جو خبر ہوگی وہ کبھی بھی حالت نصب میں نہیں جائے گی بلکہ حالت رفع میں ہی رہے گی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ آپ نوٹ کرو لا کے بعد الہ ہے کے اوپر کیا ہے حالت نصب ہے لا الہ الا اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہے کے اوپر فتح ہوتی ہے یہ حالت نصب میں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے کس وجہ سے نہیں ہے اللہ کی وجہ سے نہیں ہے تو لہذا جب اللہ لگ جائے گا تو اللہ کے بعد جو اس کے بعد میں اسم آئے گا وہ حالت رفع میں ہوگا حالت نصب میں نہیں ہوگا اس کو ہم استثناء بولتے ہیں یعنی exception بولتے ہیں اس طرح ہم کہتے ہیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ نہیں ہے کوئی بھی طاقت اور نہیں ہے کوئی بھی قوت سوائے اللہ کے اللہ کے بعد باللہ ہی آیا ہے یہ کیوں آیا ہے وہ بے کی وجہ سے ہے کے نیچے وہ حالت کسرہ میں چلا گیا ہے لیکن اصول یہ تھا کہ اللہ کے بعد باللہ یعنی ہے کے اوپر یعنی فتح ہونی چاہیے تھی اور حالت نصب ہونی چاہیے تھی لیکن یہ بے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو ناظرین جب ہم نے کسی کلاس کی کسی قبیلے کی یا کسی ایسی چیز کی نفی کا نمکسود ہوتی ہے جس کی تداد اندر سے بہت زیادہ ہوتی ہے وہ اس میں جمع بھی کہتے ہیں اسے تو جب اس کی نفی مقصود کرنا ہوتی ہے تو اس میں لا ای آئے گا یعنی لا اور اس کے بعد حمزہ کے نیچے کسرہ تو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو حمزہ عام طور پر جملے میں استعمال نہیں ہوتا تو یہ ہو جگہ لا اکراح فد دین اور اس کی جو پروٹوکول ہے وہ وہی کیس میں واحد ہوگا نقرہ ہوگا تنویم کے بغیر ہوگا حالت نصب میں ہوگا تو ناظرین پھر آج کے لیسن کا ہونورک یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم کو سٹڈی کریں گے اور جہاں پہ آپ کو لا نفی جنس نظر آئے ان آیات کو آپ نکال کے اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جب لا نفی جنس آتا ہے تو اس کی کیا پروٹوکول ہے اور اس کے کیا سرات ہوتے ہیں اس کے ساتھ مبتدا پہ خبر پہ یا جب اللہ لگتا ہے تو اللہ کے بعد جو اس سماتا ہے اس پہ عرابی حالت کیا ہوتی ہے بہت شکریہ ناظرین موسیقی